ایک بات جو رہ گئی تھی کہ اس کو سممیٹ کیسے کروانا ہے میں خیال میں یہ کسی بھی یوٹیوب ویڈیو پر نہیں آپ نے دیکھا ہوتا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اس کو سممیٹ کیسے کرنا ہے اس میں کہا گیا کہ نوٹ پیڈ آنے یوز نہیں کرنا صرف نیٹ بین یوز کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم جے فریمر گیرہ کریٹ کر لیتے ہیں پھر اس سے ہمارا یعنی کہ کمانڈ پرونٹ نیچے جو سب سے آپ اگر دیکھیں تو سب سے نیچے جو ریکوائرمنٹ اس نے لکھی ہوئی ہے نا یہ سب نے انگنور کر دیتی میں نے بھی اس کے غور نہیں کیا تھا پہلے تو اب اگر دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے صاف صاف after completing your code compile and run java file سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے compile کرنا ہے جاوہ فائل کو run کرنا ہے کمانڈ کے طرح نہ کہ گوئی کے طرح جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو کوئی دکھایا اس میں نیٹ بین میں ہم نے پورا پروجیکٹ run کیا تو اس میں صاف یعنی کہ صرف گوئی ہمیں نظر آیا تھا لیکن ہم نے اس کو کمانڈ کے ذریعے solve نہیں کیا گیا تھا تو جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ کمانڈ کے through ہے تو ہم نے کمانڈ کے بھی screen shot لے کے send کرنا ہے وہ جو ہماری فائلز ہے وہ کمانڈ کے through run ہونی چاہیے تو ہم اس کا screen shot upload کریں گے نہ آکے ادھر کا تو چلتے ہیں solution کی طرف دو سے پہلے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک request کروں گا کہ میرے ویڈیو کو like share and subscribe کیجئے اور میرے چینل کو بھی subscribe کیجئے یہ میں نے فائل ہے یہ میں نے رکھی ہوئی ہے تینوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ تینوں code file میں اس موجود ہیں ٹائپ کی ہوئی تو میں یہاں پر ٹائپ کروں گا cmd already کیونکہ میں نے کیا ہوا ہے تو cmd تو اصل چیز یہاں سے start ہوتی ہے یہاں سے ہم نے اس کا screen shot send کرنا ہے نہ کہ ہم نے ادھر کا screen shot send کرنا ہے تو ہم نے یہ file submit کرنی ہوگی اب کیا کرنا ہے ہم نے اپنی files کو run کرنا ہے تینوں کو میں اپنی files کو run کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں جاوک جو file کا نہیں ہے میں کر جاؤں جاوک 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 جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری جو java file ہے وہ run ہو چکی ہے تو میں اس کو مزید یعنی کہ ہمارا interface جو ہماری output ہے وہ ہم نے show کروانی ہے تو وہ شو کروانے کے لئے میں ٹائپ کروں گا جاوک جاوک class کرنا یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں یہ output show ہو چکی ہے کمانڈ کے طرح تو ہم نے اس کا screen shot لینا ہے یہ screen shot ہم نے save کرنا ہے ہم نے اس کو کمپریس کرنا ہے جیسے screen shot ہم نے لیا ہے تو ہم نے اس کو کمپریس کرنا ہے آپ نے اسی طرح تینوں کے screen shot لینے ہیں ایڈ پیشنٹ وغیرہ اس طرح تو میں پہل ہی بتا چکا ہوں تو یہ screen shot آپ نے ایک فولڈر میں zip بنانے ہیں لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو لینا ہے اپلوڈ کرنا ہے یہ تینوں ہم نے requirement پوری کرنا ہے ڈیٹا بیس کی فائل اور screen shot جو آپ کو دکھایا میں نے اور جو فائلز ہیں وہ ہم نے تینوں کو ایک فولڈر میں کمپریس کر دینا وہ جو فولڈر zip والا ہوگا اس کو ہم نے لینا ہے شکریہ thank you for watching اللہ حافظ شکریہ